مدار کے پتے اتھوا لاؤنگ نیمبو دوارا وشکرن کا چمتکاری ٹوٹکا یہ وشکرن کی جڑی دھوننے بھی بہت آسانی سے مل جائے گی جہاں دیکھو مل جاتی ہے آپ اسے لے آؤ اور چھوٹا سا یہ اندر بناؤ دیکھو سامنے والا آپ کے بچ میں ہو جائے گا بس کیسے کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا سمائے کسی کا بھی برباد نہیں کروں گا ایک ایک پل آپ کے لئے کام کا ہونا چاہیے تو میں آپ کو جیسے سکھاؤں گا ویسے کر لیجے گا چلیے گھر سے باہر نکلیے اور چل کے مدار کا پتہ ڈھون لیجے مدار کا پتہ اب آپ کو کہیں نہ ملے تو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ لیجے اپنے گھر کی دیواروں کی پیچھے دیکھ لیجے وہاں مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا ہے تو کھیتوں کی جو میڑ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا وہاں بھی نہ ملے تو روٹ کے کنارے کنارے مل جائے گا اب اگر کہیں نہ ملے تو 100% آپ کو مندر کے پاس میں مل جائے گا کسی بھی مندر کے پاس میں جائیں گے وہاں پر آپ کو مدار کا یعنی آکول کا پیڑ ضرور مل جائے گا اس کا پودہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا چلیے ایک پتہ آپ آسانی سے توڑ لیجے بہت آسان ہے اس کو توڑنا بس دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو آپ ایسے توڑ لیں گے داپ کر کے اور جب بھی توڑیے گا تو دھیان رکھئے گا کیونکہ اب اس سے ہی بتا رہا ہوں آپ توڑنے جا رہے ہوں گے تو آپ یہ دھیان سے سمجھئے کہ یہ پتہ ایک دم ثابوت اور بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر یہ انتر اچھے سے بن جائے تو چلیے اب آپ جلدی سے اس پتے کو اپنے پاس رکھ لیجے اب چلتے ہیں نیمبو لینے کے لیے نیمبو لے کر کے آ جائیے نیمبو وہ لائیے جو تھوڑا بڑا ہو اور پیلا ہو ہرا نیمبو مطلب لائیے گا پیلا نیمبو لائیے گا جو کی بہت آسانی سے مل جائے گا کچھ پیسے خرچ کر کے ساتھی ساتھ نے اب آپ نے نیمبو بھی لے لیا وہ بھی رکھ لیجے چلیے اب آپ لونگ لے لیجے لونگ کتنے ہوں گی کیس لونگ ہوں گی وہ آپ کے گھر میں مل جائیں گی لیکن ہر لونگ کے اوپر کیپ لگا ہوا ہونا چاہیے یعنی پھولدار لونگ ہونی چاہیے اب آپ نے لونگ بھی لے لی چلیے اب آپ جلدی سے ایک اچھے ساف جل کپ کہیں سے اٹھا لیجے پانی اور پانی سے ان پتوں کو اور نیمبو کو اچھے سے آپ دھل لیجے یعنی اس کی سدھی کرن کریے کرنے کے بعد میں اب آپ چلیے اپنے گھر کے اس حصے میں چلے جائیے جہاں کھلا ہوا آسمان ہو اس کے نیچے اب آپ بیٹھ جائیے بیٹھیں گے تو آپ وہاں کی زمین کو اچھے سے ساف کر لیں گے ٹائلز لگا ہے تو ساف کر لیں گے مٹی ہے تو پوچھا مار لیں گے اب آپ کو ایک لال کپڑا لینا ہے بچھا لیجئے بیٹھ جائیے بیٹھنے کے بعد نے پورپ کی دشاہ میں بیٹھئے گا دیانتے سمجھئے اور سر کو ڈھانک لیجئے ابھی سہی سر کو ڈھانک کر کے اس کام کو کریں گے اچھا ابھی سپائے کو جو بھی کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو یا اس تری ہے یا پروش اس تری کے لیے ایک تھوڑا کنڈیشن ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے ان دنوں میں ان کاموں کو نہ کریں اور ویسا سمجھ جب ان کو رسوئی میں جانے لائق ہو جائیں مندیر میں جانے لائق ہو جائیں تب ہی سپائے کو کریں پورشوں کے لیے کیا ہے ہر روز کی طرح آج بھی پورش نہائیں گے صبح میں نہا کر کے ہی سپائے کو کریں گے بینا نہائے ہوئے نہیں کریں گے کیونکہ کچھ لوگ کبھی کبھی نہیں نہ آتے ہیں کبھی کبھی نہ آتے ہیں تو خاص کر کے یہی دن وہ نہیں نہ آنا چاہیں گے تو آج ہی آپ کو نہ لینا ہے مطلب ہی سپائے کو کرنا ہے تو نہا کے ہی سپائے کو کرنا ہوگا تو چلیے اب آپ ایک پین کی بھی بیوستہ کیجئے پین ہوگا لال کلر کا اور اگر پین نہ ملے تو اس کے ایچ پین مارکر بھی مل سکتا ہے ڈوٹ پین بھی چلے گا آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا کیسر زفران بھی بھیگو دیں اس سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگوں کو میں اس طرح سمجھا رہا ہوں جیسے ایک عام انسان کو سمجھایا جا رہا ہے ویسے سمجھا رہا ہوں کیونکہ جو میں تانترک لینگویج بولوں گا جو تانترک باشا بولوں گا شاید آدھے لوگ سمجھ پائیں آدھے لوگ نہ سمجھ پائیں کیونکہ سبھی دھرمکے سبھی کاسٹ کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سب کا پیار مجھے برابر ملتا ہے اور سبھی لوگوں کو میرے ویڈیو پسند ہیں جانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں اب آپ کو سکرین کے اوپر ابھی میں ایک ینتر دکھاؤں گا اس ینتر کو آپ کو مدار کے پتے پر بھی لکھنا ہے نیمبو پر بھی لکھنا ہے یہ دونوں چیزوں پر آپ کو سیم ٹو سیم لکھنا ہے آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا بہت آسان ہے اسے اگر کر لیا تو دیکھئے کیا ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں اور کیا ہو جائے گا وہ بھی بتاؤں گا تو چھلیے سب سے پہلے یہ جان لیئے پھر میں سکرین پہ آپ کو ینتر دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بات من چھوڑ دیجئے گا اسکپ کر دیتے ہیں لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں گروہ جی کی بات اچھی نہیں لگ رہی چلو آگے بڑھا دیتے ہیں کام کام کی بات کو دیکھیں گے باقی کی جو بات کو اس کو ڈیلے کر دیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں نقصان یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ غلط طریقے سے اس اپائے کو کریں گے تو اس میں فائدہ تو ہو گا ہی نہیں اب آپ کو نقصان ہو جائے گا تو اس لیے اس کی ذمہ داری سوئیم آپ کی ہے ہم اس میں کچھ نہیں ہے ہمارا مطلب ہے کہ آپ اس کو اچھے سے دیکھیں کریں تب ہی سیکھنے کے بعد میں اس اپائے کو کریں گے بینا سیکھے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے سیکھیں کیونکہ آپ جو آ رہا ہے مومنٹ وہ بہت ہی خاص مومنٹ آنے والا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو بینا سیکھیں بینا سیکھیں مت کیجئے گا اور ایک ایک باتوں کو دھیانتے سمجھئے گا تو دیکھئے اسکرین کے اوپر اب آپ کو ایک ینتر بنا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس ینتر کو آپ کو سیدھا سیدھا جیسے آپ روزانہ لکھائی کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو لکھنا ہے پتے پر ٹھیک ہے یعنی آپ جب لکھیں گے مان لیجئے کہ جب آپ پورپ کی دشا میں ہوں گے تو آپ اتر کی دشا سے دکشن کی دشا میں لکھتے ہوئے جائیں گے ٹھیک ہے دھیانتے سمجھئے گا اتر کی دشا سے دکشن کی دشا میں لکھتے ہوئے جائیں گے اور سب ایسا ہی لکھ دیں گے اب آپ جب نیمبو پر لکھیں گے تو آپ دکشن کی دشا سے اتر کی دشا میں لکھتے ہوئے جائیں گے جب آپ پورپ کی دشا میں بیٹھیں گے تو اس طرح آپ کو نیمبو پر لکھ لینا ہے اور مدار کے پتے پر بھی لکھ دینا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو 21 لوگ اپنے پاس رکھنی ہے 21 لوگ اور آپ کو 178 بار ٹھیک ہے 178 کی گنتی سے آپ کو اس اپائے کا پورا دھیان رکھتے ہوئے 178 یعنی 178 178 اتنی بار آپ کو اپنا اور اس کا نام بولنا ہے اور لوگ کے اوپر فونکنا ہے اور آپ کو 21 لوگ پوری پوری مدار کے پتے کے اندر ایسے ایسے سجاتے ہوئے چلے جانا ہے پورے ینتر کے اندر وہ چاہے جہاں پر آ جائے آپ کو 21 لوگ اس کے اندر پرویش کرا دینا ہے اب آپ کو نیمبو اس کے اوپر رکھنا ہے مدار کے پتے کے چاکو کہیں بھی مل جائے کٹر مل جائے اچھے سے اس کو سدھی کرن کیجئے اور اس کے بعد میں آپ اس نیمبو کو کاٹ دیجئے ایک حصہ پورپ کی دشاہ میں پھیک دیجئے اور ایک حصہ نیمبو کا پکشم کی دشاہ میں پھیک دیجئے اب آپ مدار کے پتے کو اوپر جو آپ نے یہ اندر بنایا ہے اس میں لونگ لگایا ہے اس کو آپ اپنے گھر اٹھا کے لے آئیے میرے پیارے بکتوں اسے آپ اپنے گھر اٹھا کے لے آئیے اور اگر گھر میں کر رہے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں لے آئیے اپنے روم میں لے آئیے اپنی کوٹری میں لے آئیے اور لانے کے بعد میں آپ اسے اپنی تکیہ کے آس پاس لپیٹ کر کے رکھ دیجئے ہر روز صبح سو کر کے جب آپ اٹھیں گے اپنے پتی کو ایک لونگ کھلا دیجئے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گی اپنی ساس کو کھلا دیجئے وہ آپ کے وش میں ہو جائیں گی آپ اپنی ننند کو کھلا دیجئے وہ بھی آپ کے وش میں ہو جائیں گی آپ پورے گھر بھر کو ایک ایک لونگ کھلائیں گے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گے آپ گاؤں والوں کو ایک ایک لوگ کھلا دیں گے وہ پورا گاؤں آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ پورے سماج کو کھلائیں گے وہ آپ کا سماج آپ کے وش میں ہو جائے گا یہ جو میں گارنٹی کے ساتھ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہننوسی تنتر کبھی بھی کھالی نہیں جاتا ہننوسی تنتر سے جس کے اوپر بھی تنتر کر دیا جائے گا میں وہ لاؤں اٹھ کر کے پانی نہیں پی پائے گا اور اگر وہ اٹھ کر کے پانی نہیں پی پا رہا ہے اور اگر میں اس کے اوپر ہن نوسی تنتر کر دوں گا تو وہ پانی گڑھا خود کر کے پی لے گا یہ گارنٹی ہے میری تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے ایک condition ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمارے چینل جی ایش ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اپنا پیار دکھائیں کہ ہاں گرو جی میں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ ویڈیو کو لائک کریں بینا لائک کیا ہوئے نہیں کریں گا کیونکہ میرے موہ میں درہ دونے لگی بولتے بولتے سمجھاتے سمجھاتے صبح سے شام تک فون پر بات کرتے کرتے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ اب آپ ویڈیو پر میسج کر دیجئے آپ کا کام اپنے ہاں سے کر دیا جائے گا آپ پھر سے فون کر دیتے ہیں آپ کو پھر یہی بولا جاتا ہے ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو سپورٹ کیجئے ویڈیو کو پورا ذہن سے دیکھئے کیونکہ آپ بولتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہی نہیں بس آپ ہی بتا دیجئے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اگر یہ اپائے کرنا ہے تو اس کو کم سے کم تین سے چار بار اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور دیکھنے کے بعد میں مجھے بتانا ہوگا کہ ہاں میرا کام ہو گیا یا نہیں اور اگر نئے ہوا ہے تو میں اپنے یہاں سے اس کام کو کر کے دوں گا میں اس سے بھی خطرناک کام کر کے دوں گا اور 100% آپ کا کام ہو جائے گا مگر آپ پریاس کیجئے بینہ پریاس کے ہوئے آپ مت کیجئے مجھے آپ کے پیسوں کی دھن دولت کی کسی بھی چیز کی لالچ نہیں ہے مجھے آپ کتنا بھی پیسہ دیجئے گا میرے لئے وہ کسی کام کا نہیں ہے بس آپ مجھ سے پیار سے بس ایک بار بول دیجئے گروہ جی دھنیواز اتنا میرے لئے کافی ہے بہت سارے لوگ مجھے پیسے کی لالچ دیتے ہیں گروہ جی میرا کام کر دیئے میں کسی سے پیسے کی کوئی مہم آیا نہیں رکھتا بس آپ کا کام ہو جائے میں یہی چاہتا ہوں تو چلیے اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہیں اپنی اچھانوسار کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اس اپائے کو اگر کریں گے تو سب سے بڑی بات ہے یہ جان لیجئے کس دن کریں گے اس اپائے کو آپ شنیوار کو کریں گے یہ شنیوار کو کیا جائے گا بیچ میں کسی بھی دن نہیں کیا جائے گا میٹ مانس مچھلی انڈا مدیرہ وغیرہ وغیرہ کا سیون آپ کو بند کرنا ہوگا کم سے کم کم سے کم تیرہ دیں کسی اور کسی کا بھی اگر آپ اپائے کر رہے تو اس کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ اپائے بہت ہی شکتیشا لیے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ مہت پون ہوگا دوستوں